البکرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیپی ہیں آؤ اور جس طرف ہی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیپی کرو بھارت میں کسی کو سستی شورت چاہیے تو دو ہی مددے ہیں پہلا مددہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا اور دوسرا مددہ پاکستان کو لے کر بحث کرنا ہے اب ایسا ہی معاملہ منظر عام پر آ رہا ہے جو بالی اوڈ سے جڑا ہوا ہے بالی اوڈ میں ایک ایسی فلم آ رہی ہے جس میں خرانی آیت کو لے کر اس خضر اسلام اور خران کی توہن کی گئی ہے جسے ظاہر کرنا مشکل ہے ہمارے بھارہ نامی ایک ہندی فلم آ رہی ہے جس میں خران شریف کی متعدد آیتوں کو لے کر نہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی بھڑکانے کی کوشش ہوئی ہے یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہندی فلموں میں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے فلموں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی فلمیں آ چکے ہیں جس سے ہندو مسلم تناؤ بگڑ چکا تھا یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہندی فلموں میں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے فلموں کا استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی فلمیں آ چکے ہیں لیکن کمل چندرہ جو زی میڈیا کا ذمہ دار بھی ہے وہ اس فلم کا ڈیریکٹر ہے اس میں انو کپور نامی ایک نالائق اداکار ہے جو اس فلم میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ہمارے بارہ نامی فلم ایسی ہے جس کے ڈائلک سننے کے بعد خود بخود مسلمان جذباتی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں اور اسلام کے تئیں غیر مسلموں میں ایسا پیغام پہنچنے والا ہے جس سے غیر مسلم اسلام کو بدترین مذہب سمجھنے میں تافیر نہیں ہوگی سورہ بخرا کی آیت نمبر دو سو تئیس میں جو کہا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لئے آئندہ کا کچھ سامان کر لو اور اللہ کا تخوہ اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو خوش خبری سنا دیں اس آیت کو اس خدر بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے کہ خوران کی بازافتہ طور پر توہین ہوئی ہے اسی طرح سے کئی آیتوں اور اسلامی تعلیمات کو اس فلم میں توڑ مرور کر پیش کیا گیا ہے اور یہ فلم پوری طرح سے اسلام مخالف فلم ہے اور طرح بات ہے کہ اس فلم میں یہ بات بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی بھارت میں آبادی بڑھ رہی ہے اور اس آبادی کو بڑھا ہوا خورانی تعلیمات دے رہے ہیں ساتھ جن کو ریلیز ہونے والی اس فلم کے ٹرائلر یوٹیوب سمیت مختلف سوشل میڈیا پیٹ فارم پر دستیاب ہے ان حالات میں مسلم ذمہ داروں کی جانب سے اس فلم کو روکنے یا پابندی لگانے کے لیے اب تک کسی بھی طرح کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے مسلمانوں کی مطالبہ ہے کہ ایسی فلموں سے نفرت بڑھائی جا رہی ہے اس لیے اس پر فوری طور پر پابندی آج کرنے کے لیے کار روائی کھی جائے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز